اُڑنے کی رہی طاقت نہ جبریل کے پر میں ایسا بھی مقام آیا آقا تیری راہ گزر میں تمام عمد و سنہ اللہ وعدہ اللہ شرک کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے جو تاعت السراز سے لے کرشولا تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت اور جو نور الہیت ہے حضرات اگرامی قدر آج کا یہ جمعہ المبارک ماہ رجب المرجب شریف کا دوسرا جمعہ المبارک ہے اور آج رجب کی گیارہ تاریخ ہے اور دربار علیہ کنارہ شریف پر آج کی یہ معانہ محفلِ گیارمی شریف و مجلسِ ختمِ خاجگان شریف و ذکرِ پاک محفلِ ذکرِ سبحانی کا بھی انعقاد ہے خوش قسمت ہے ہم کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا جو ماننے والے ہیں جو ماننے والے ہیں کریم آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے وہ موجزہ لے کر آئے آدم علیہ السلام آئے موجزہ لے کر آئے نو علیہ السلام آئے موجزہ لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام آئے موجزہ لے کر آئے اسماعیل علیہ السلام آئے موجزہ لے کر آئے جنابِ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے موجزہ لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے موجزہ لے کر آئے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کی جماعت جلوہ گر ہوئی سارے نبی موجزات لے کر آئے لیکن میرے اور آپ کے نبی موجزہ لے کر نہیں آئے موجزہ بن کر تشریف لائے میرے نبی کی پدائش بھی موجزہ میرے نبی کا بچپن بھی موجزہ میرے نبی کی جوانی بھی موجزہ میرے نبی کا بڑاپا بھی موجزہ میرے نبی کے یار صحابہ بھی موجزہ میرے نبی کی کتاب قرآن بھی موجزہ میرے نبی کا قعبہ بیت اللہ بھی موجزہ میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاک کرنا بھی موجزہ میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا بھی موجزہ میرے نبی پر پتھروں کا درود و سلام پڑھنا بھی موجزہ میری نبی کی بارگاہ میں درختوں کا چل کے آنا بھی موجزہ میرے نبی کا فرش پہ چلنا بھی موجزہ میرے نبی کا آج پہ جانا بھی موجزہ جانا حضرات اگرامی قدر جتنے نبی آئے سب نے آکے اللہ کی توحید کا اعلان کیا آدم علیہ السلام آئے فرمایا لوگو اللہ ایک ہے بولی اللہ ہمارا عقید ہے اللہ اپنی ذات میں صفات میں وحدہ اللہ شریک اس کا کوئی ثانی نہیں قوم نے کہا موسیٰ اے ابو البشر آدم علیہ السلام آپ صفی اللہ ہے جی اللہ نے آپ کو اپنا نائب فیل عرد بنایا ہے کس نے بتایا آپ کو اللہ ایک ہے کس نے بتایا آپ کو اللہ ایک ہے انہیں کہا مجھے جبریل نے بتایا وہ اللہ ایک ہے نوح علیہ السلام آئے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی وعدہ نیت کا پرچار کیا اور اعلان کیا لوگو اللہ بولیے تو صحیح اللہ ایک ہے قوم نے کہا حضرت جی آپ کو کس نے کہا وہ اللہ ایک ہے آپ نے بھی کہا مجھے جبریل نے کہا وہ اللہ ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا اتنا بڑا امتحان کہ بچے کے گلے پہ چھوڑی چلا دی آپ نے بھی کہا لوگو اللہ ایک ہے قوم نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا وہ اللہ ایک ہے آپ کا بھی جواب تھا مجھے جبریل نے بتایا وہ اللہ ایک ہے حضرت اسیدنا اسماعیل علیہ السلام آئے اپنے گلے پہ چھوڑی چلوالی اتنا بڑا امتحان دیا اور کہا لوگو اللہ ایک ہے آپ پہ بھی قوم نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا وہ اللہ ایک ہے آپ کا بھی جواب تھا مجھے جبریل نے بتایا وہ اللہ ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ایسی فضیلت انبیاء و مرسلین میں کم لوگوں کو ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تھی آپ نے بھی کہا لوگو اللہ ایک ہے آپ پہ بھی قوم نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا وہ اللہ ایک ہے فرمایا مجھے بھی جبریل نے ہی بتایا وہ اللہ ایک ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی اور آپ علیہ السلام تشریف لائے آپ روح اللہ ہیں قالمت اللہ بنا کے اللہ نے بھیجا نبوت کا تاج عطا کر کے بھیجا کتاب دے کے بھیجا قرآن کہتا ہے وجہ آلانی نبیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے آتانی القتابہ کتاب دے کر بھیجا ہے وہ اب حضرت سید صلی اللہ علیہ السلام نے بھی کہا لوگو اللہ ایک ہے آپ پر بھی قوم نے سوال کیا آپ کو کوئی کس نے بتایا وہ اللہ ایک ہے آپ کا بھی جواب تھا مجھے جبریل امین نے بتایا وہ اللہ ایک ہے لیکن جب میرے اور آپ کی آقا ہائے 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 جب میرے اور آپ کی آقا نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول تاجداروں کے تاجدار حبیب کردگار مدینہ کے تاجدار احمد مختار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے آپ نے بھی فرمایا لوگو اللہ ملکار کے بولیے اللہ ایک ہے قوم نے سوال کیا آپ کو کس نے بتایا وہ اللہ ایک ہے فرمایا بتانا کس نے تھا آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے فرمایا آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے حکمتِ مہراج میں سے ایک حکمت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیوں مہراج ہوئی ہر نبی کو مہراج ہوئی ہے لیکن جس انداز سے جس طریقہ سے جس کیٹاگری میں مصطفیٰ کریم کو مہراج ہوئی ہے اس سے کسی کو نہیں ہوئی اس سے کسی کو نہیں ہوئی ابو جال روزانہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آکے کہتا ہے اے ابن عبداللہ تو کہتا ہے میں سچا ہوں میرا خدا سچا ہے آپ حیصلہ کر یا اپنا خدا دکھا یا ہمارے خدا دیکھ یا اپنا خدا دکھا یا ہمارے خدا دیکھ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اسے ٹال دیتے ہیں ایک دن بار گئے سمادیت میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت والی جبین کو جھکایا جبریل پرواز کر کے آگے یا رسول اللہ رب سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے سونیا پریشانی کیا ہے فرمائے جبریل تو جانتا ہے ابو جال روزانہ آتا ہے اور تنگ کرنے کی غرض سے روزانہ کہتا ہے یا خدا دیکھ یا خدا دکھا فرم پوچھ رب سے میرے لیے حکم کیا ہے جبریل ایمین دوبارہ حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کہتا ہے اب اگر ابو جال آئے انکار نہ کرنا اقرار کر لینا ہا ہے ہا ہے ابو جال عادت کے مطابق آیا اے ابن عبداللہ یا خدا دیکھو یا خدا دکھاؤ فرمائے میرے خدا کو تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے ہا ہے ہا ہے میرے خدا کو تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے عرض کی رب بیارنی مولا ہجاب اٹھا پردے ہٹا اپنا آپ دکھا آواز ای لن ترانی میں تو دکھا سکتا ہوں تو نہیں دیکھ سکتا تو نہیں دیکھ سکتا الہی تجھے کوئی دیکھے گا بھی سہی فرمایا نہ تو دیکھے نہ چشمِ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو نگاہِ مصطبہ دیکھے فرمایا میرے خدا کو تو موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ سکے تو کیسے دیکھے گا چل ہم تمہارے خداوں کو دیکھتے ہیں ہم تمہارے خداوں کو دیکھتے ہیں اس نے کہا ایسے نہیں ٹھہر یہ مجھے اعلان عام کروانے دیجئے اب مکہ کی گلی کوچوں میں اعلان ہو رہا ہے اوہ لوگو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک بتوں کے خلاف تھے آج بت خانے میں تشریف لا رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ اعلان سنا پھر بارگاہ سمادیت کے اندر سجدہ نیاز کیا جبریل پھر پرواز کر کے آگئے یا رسول اللہ علیہ وسلم رب پوچھتا ہے اب کیا پریشانی ہے فرمایا کہ اے جبریل تو سن رہا ہے یہ کہ مکہ کی گلی کوچوں کے اندر کیا اعلان ہو رہا ہے یہ دنیا والے کیا کہیں گے کل تک تو بتوں کے خلاف تھا آج بت خانے میں جا رہا ہے فرمایا جبریل میرے معبوب کو میرا سلام کہہ دے اور بتا دے یہ اعلان ابو جال نہیں کروارا میں خود خدا کروارا ہوں یا اللہ اعلان بھی خود کرواتا ہے فرمایا ہاں میرے سونے میرے ہر کام کے اندر مسئلہ تو ہوتی ہے جب اعلان عام ہو جائے گا اپنے بھی آ جائیں گے بگانے بھی آ جائیں گے ادنا بھی آ جائیں گے آلہ بھی آ جائیں گے چھوٹے بھی آ جائیں گے بڑے بھی آ جائیں گے پھر سب کو دکھا دوں گا شمہ پہ جائے پروانہ تو پروانہ نہیں رہتا محمد بت کا دے میں جائے تو بت خانہ نہیں رہتا پھر کائنات یا عالم نے یہ نظارہ بھی دیکھا ایک طرف کافروں کا سردار ابو جال آتا ہے اور بتوں کے قدموں میں گر جاتا ہے اور دوسری طرف نبیوں کے سلطان امام الانبیاء آتے ہیں وہ تو بھی اٹھ کے مصطفیٰ کے درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں